جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو مقتدی کیا کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِدَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِي اللَّهُ لِمَن حَمِدَہِ فَقُولُوا اللَّهُمَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو اللَّهُمَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَ مِن ذَبْحِ کہ جو جس کا قول فرشتوں کے قول سے جڑ جاتا ہے موافق ہو جاتا ہے اس کی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں امام کے بعد رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ کے چار طریقے حدیث میں آئے ہیں رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ اللَّهُمَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ اللَّهُمَا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ چار بخاری میں ہیں چار طریقے میں سے جو جایا آدمی کہہ سکتا ہے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے